پنجاب کالیج اوپن کورٹ میں شروع ہونے والے ٹورنمنٹ میں چھے ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں جن میں ساغہ سپورٹس لاہور کالیج ڈی ایچ اے کلب ہوم اکنومکس کالیج اور فاسٹ کی ٹیمیں شامل ہیں ابتدائی روز ہونے والے میچز کے مہمان خصوصی سابق آل رونڈر رانا نوید الحسن تھے ٹورنمنٹ کے پہلے میچ میں لاہور کالیج نے ہوم اکنومکس کو سترہ کے مقابلے میں تیس باسکٹ سکورٹ سے شکست دی جبکہ دوسرے میچ میں میزبان ساغہ سپورٹس نے ڈی ایچ اے کلب کو ساتھ کے مقابلے میں 21 باسکٹ سکورٹ سے ہرایا جبکہ دوسرے میچ میں میزبان ساغہ سپورٹس نے ڈی ایچ اے کلب کو ساتھ کے مقابلے میں 21 باسکٹ سکورٹ سے ہرایا تیسرے میچ میں لاہور کالیج نے فاسٹ کو یک طرفہ مقابلے کے بعد 32 پانچ سے ہرا کر اگلے مرحلے کے لیے کالیفائی کر لیا ٹورنمنٹ میں شریک کھلاریوں کا کہنا ہے کہ وہ سارا سال محنت کرتی ہیں لیکن فیڈریشنز کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے وہ بری طرح نظر انداز ہو رہی ہیں لیکن ہم بہت ٹیلنٹیڈ ہیں اور ٹائم بھی بہت دیتی ہیں بہت ڈیڈیگیٹر ان سپورٹس کے لیے اور ان فاکت تھوڑا سا ان کو کرو تو وہ اور زیادہ اچھا کھیلنے جاتی ہے ساگر سپورٹس کی انتظامیہ کے مطابق خواتین میں سپورٹس کے فیروغ کے لیے باسکٹ بال ٹورنمنٹ کے بعد والی بال بیڈمنٹن اور فوٹبال کے ایونٹ بھی کرائے جائیں گے پاکستانی خواتین میں باسکٹ بال کا کھیل تیزی سے فیروغ پا رہا ہے اگر فیڈریشنز آپس کی لڑائی ختم کر کے باسکٹ بال کے اوپر توجہ دیں تو پاکستان اس کھیل میں بھی نمائی مقام حاصل کر سکتا ہے کیمرمنٹ زہد شفیق کے ساتھ اجاز وسیم باکری سٹی ٹورٹی ٹو